میرا مضبوط ہے ایمان میں آلہ حضرت والا ہوں لٹا دوں گا نبی پر جان میں آلہ حضرت والا ہوں میں آلہ حضرت والا ہوں میں آلہ حضرت والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جاسی محصر رضوی بات کر رہا ہوں آپ زاکر صاحب بات کر رہے ہیں زاکر دبندی صاحب اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں دیوبندی سے مسئلک سے تعلق آپ نہیں رکھتے ہیں میں نے کہا تھا چائلنگ جو دیا تھا اس میں بہشتی زیور کی عبارت میں جو بات کرنا چاہے جو کفریہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو اس کی تشفی بخش کوئی جواب دینے کی کوئی حمد کرے دیوبندی حضرات تو آگے آئے کہ آئے تو آپ آئے تھے کیا بہشتی زیور کی آپ عبارت کو دفاع کر پائیں گے ہم کو کتاب و سنت کی دفاع کریں گے قرآن اور صحیح حدیث کی دفاع کریں گے قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ تو سب دعوے دار ہے جی آپ لوگوں کے دعویٰ ہے کہ جیسے اپنے آکابیرین کے بھی کتابوں کا آپ لوگ نہیں مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت سے تکراتی ہے دیکھیں ابو دعوش شریف کے ایک حدیث میں موجود ہے کہ ہر سو سال میں ایک مجدد آئیں گے آپ کے مجدد کا نام بتا سکتے ہیں ہر سو سال میں اللہ رب العزت ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تزدید کرے گا تو آپ کے مجدد کون ہیں بتائیں تاکہ اسی کی عبارت میں پیش کروں اور آپ سے بات چیت موقع ملو تک ہے کتاب و سنت کے جناب زاکیر صاحب زاکیر اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں تو میں حدیث کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابو دعوش شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ ہر سو سال میں اللہ رب العزت ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تزدید کرے گا تو آپ کے مجدد کون ہیں میں پوچھا تاکہ اسی کی کتاب اٹھا کر کے آپ پر سوال رکھوں میں وہ مجدد سے غلطی نہیں ہوتی کون کے اثر کوئی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے جو دین کی تزدید کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے صحیح دین کو پہنچانے کی کوشش کریں گے صحیح دین کو دین میں تزدید کرے گا وہ جو گڑبر رہیں گے اس کے تشفیف وقت سے جواب دیں گے تو وہ الگ ہے گلتی کریں یا نہ کریں اس کو رہنے دیجئے لیکن آپ کے مجدد کون ہیں صرف بتا دیں ہر ہر ہمارے لئے تو قرآن اور صحیح حدیث ہے قرآن اور صحیح حدیث کو آپ آپ کے گھر سے اگر کھوٹا بچہ بھی ہوا تو کساب و سننس سے قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی چیز بتا کیا تو وہ ہمارے لئے دین میں جناب قرآن اور حدیث کا تو سب دعویدار ہیں کوئی انکار نہیں کرتا ہے سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے طور سمجھے جناب قرآن اور حدیث کا کوئی منکر نہیں ہے سب دعویدار دعویدار کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں اس کے پیروی کرتے ہیں آپ کا ایک عمل جو کہ نماز سے پہلے آپ میں نیت کرتا ہوں چار رکعہ دو رکعہ تیسے اس ایمان کے یہ پڑھنا کیا ہے آپ کو بخاری شریف کے پہلی حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے پڑھیں پہلے حدیث بخاری شریف کے پہلے حدیث پڑھیں آپ کسی کے تقلید نہیں کرتے ہو بخاری شریف کے پہلی حدیث پڑھیں نیت کا ذکر ہے تو نیت سے آپ کیوں بھاگ رہے ہو جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیئے ہیں کہ نیت کا دار و مدار آمال پہ ہیں آمال کا دار و مدار نیت پہ ہے تو آپ نیت سے کیوں بھاگتے ہیں جنا کیا دشمنی ہے آپ کو نیت سے دشمنی نہیں ہے تو آج سے آج کیا کرنا شروع کریں آپ ہر نماز کے لیے نیت کرنا شروع کر دیں کیوں تو یہ حدیث کے روشنی پہ ہیں جی نیت دل کا ارادہ ہے یا زبان سے اقرار کرنا ہے نیت دل کا ارادہ کو اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں دونوں کو کہتے ہیں آپ ہمارے اسطلاحی تعریف میں جائیں غلط بات ہے غلط بات ہے تو حدیثیں ثابت کریں کہ غلط بات ہے یہ اشہدو ہے نا نہیں آپ نہیں بھئی یہ اشہدو جو لا الہ ہے یہ یہاں پر جسا معنی میں کیا آ رہا میں گواہی دیتا ہوں آ رہا نہیں میں نیت کرتا ہوں آ رہا نیت کرتا ہوں آ رہا آپ عالم ہو یار میں عالم کے جیسے بات کرنا شروع کروں گا پھر بھی اقرار بلیستانی و تصدق من القلب کو جو اقرار کی جاتے ہیں اس کو نیت کہتے ہیں سمجھیں اچھا تو زبان سے عبا کرنا کہاں ہیں وہاں پر نہیں میں آپ کو بتایا اسی لئے پوچھا میں عالم نہیں ہو تو مجھ سے آپ کو آسان انداز میں میں بتانے کی کوشش کروں گا اقرار بلیستان اقرار بلیستان اقرار نہیں آگئے اقرار بلیستان و تصدق من القلب ہوتے ہیں آپ عبارت کو بھی صحیح نہیں پڑتے ہو اور عالم کو کہاں سے آپ ڈگری حاصل کیے ہیں میں آپ سے کیا پوچھا زبان سے جو الفاظ کہنا یہ نیت ہے کیا پوچھا نہیں آپ سے ڈگری کہاں سے لئے ہیں جناب میں بتا مجھے ڈوٹ ہو رہا ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کیوں تو آپ کی باتیں ایسی ہیں نا جو علم سے دور لگ رہا ہے مجھے نہیں جی تو آپ کام پڑھیں وہ مرکو بولوں کہ جو ہے میں اردو 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 تعلیم زیرے تعلیم ہو کر کہ میں ابھی استاذ ہوں یہاں چلنے میں اہدارے میں تعلیم دیتا ہوں بہت بڑی بات ہے مگر یہ زبان سے جو اشرار کرنا نیت بولتے اما بتا دیا آپ کو اقرام باللسانی و تصدیق من القلب آپ اگر زبان سے نیت بولتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے جناب آپ دل سے نیت کر لیں گے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو آپ کے پاس موجود ہوگا آپ اہل حدیث ہیں تو بتائیں حدیث حوالہ دیں جناب تاکہ میں بھی عمل کروں اس میں نہیں حدیث پیش کیجئے جناب نیت جو کہیں آپ دل سے کرنی چاہیے تو حدیث پیش کر دیں جناب تاکہ میں بھی حدیث حدیث کے مخالف میں بھی نہیں ہوں سنجھے کوئی بھی نہیں ہے میری بات تو مکمل سنو نا آپ انتے سب بول رہے لیا تو میں کیا پتہ رہا کہ آپ نماز سے پہلے جو اردو میں نیت کر رہی اور پورے لوگاں کر رہی تقریبا یہ کہاں پر پڑے اور ایسا کتنے کہاں نہیں آپ بولے نا جناب ہمارے تو چار اصول ہوتے ہیں ہمارے چار اصول ہیں ہمارے پاس قرآن حدیث اجما اور قیاس ہیں لیکن آپ کے پاس صرف کہنا آپ دل سے نیت کر لینے کو نیت کہتے ہیں تو کہاں سے پڑھیں وہ دلیل پیش کر دیں فہم نہیں فہم 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 صحابہ نہیں ہے آپ نے کہا جناب آپ نے کہا ہے کہ دل کے ارادے کا نیت ہے تو وہ حدیث پیش کریں جناب بتا دیں تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں تو آپ جو نیت کر رہے وہ تو قلب سے نیت ہوتی ہے جو اقرار کرنا ہے جناب آپ نے کہا ہے کہ نیت دل سے کرنی چاہیے تو نیت دل سے کرنی چاہیے کہا حدیث پیش کریں جناب مجھے بتائیں کب کیجئے گا ابھی بات ہو رہی بتائیں بلکل کریں آپ پہلے اپنی یہ جو بات بولے نیت کرتا ہو میں دو رکعت چار رکعت نہیں کیجئے اس کو میں بتاؤں گا اس کو میں پہلے سوال کر دیا آپ بتائیں جناب اب نیت جو دل سے کرنی چاہیے وہ حدیث پیش کریں پہلے میں سوال کر آپ سے یہ ٹاہم پر پڑے آپ نیت نیت پر نیت ہمارے نزدیک چار وصول ہیں لیکن آپ نے کہا ہے دل سے نیت کرنا وہ ہی ہے اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نا یہ حرام سمجھتے ہیں پتہ نہیں آپ پوری عربی میں نماز ہے لیکن یہ جو نماز شروع کر ہے جی پوری نماز تو عربی میں پڑھ رہے اللہ حُبر سے سلام سکا لیکن یہ جو الفاظ نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں دو رکاج چار رکاج وہ عربی بھی کہ سکتے زبان سے اقرار کر سکتے ہیں آپ نے کہا دل سے کر دی چاہیے تو دل سے کرنی چاہیے تو اس کے بتا دیں جنا آپ دل سے کرتے ہیں نا آپ دل سے نیت کرتے ہیں آپ دل سے نیت کرتے ہیں نا زاکر صاحب تو آپ بتائیں کہ وہ حوالہ آپ کے اہل حدیث ہیں آپ تو آپ کے پاس حوالے ہوں گے نا نہیں دیجئے حدیث پیش کیجئے تاکہ میں بھی عمل کروں اس میں میں الحمدلللہ پیش کر دیا عربی عبارت بھی پڑ دیا اور بخاری شریف کے پہلے حدیث عمل کا دار و مد نیت پر ہے اور ہمارے نزدیک زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیم کر لینا اس کو نیت کہتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ دل سے جو کرتے ہیں وہ حدیث پیش کریں وہ دلیل میں دے دیا جناب بخاری شریف کے پالی حدیث پیش کر دیا آپ کیا کیجئے نا آپ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ عالم نہیں ہو میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں گوھر سے کیجئے حدیث حدیث کس کو کہتے ہیں جناب آپ حدیث کسے کہتے ہیں اس کو بتا جناب حدیث کس کو کہتے ہیں یار حدیث بول رہے ہو نا کیا چیز ہے وہ حدیث لغوی لغوی معنی میں پوچھ رہی آپ جس معنی میں آپ کے پاس دلیل ہے وہ بتائی بلکل حدیث کا معنی جدید اگر ہماری بات کر دیں تو حدیث ہو جائے آپ کم علم دا ہو حدیث سنیے کس کو کہتے ہیں دیکھئے کم گفتن کم گفتن کم 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 اقل مندیر اقل مندیر سنجھے کم بات کرو کم سو کم کھاؤ اقل مندر ہوگے تو سنیے آپ سنیے حدیث کس کو کہتے ہیں جناب سن لیجیے گا گوھر سے حدیث رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں سمجھ گئے جو آپ کے عالم نے بتائے ہوں گی یہ سب میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کوئی حجت نہیں لگوی مان تقریر کس کو کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ کیا بلکہ خاموشی اختیار کی تو یہ حدیث تقریر ہی کالاتی ہے حدیث کو پہلے سمجھ لو کیا صحابی ارطابین کا قول اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں جی ہاں دینا حدیث پیش جب آپ اب چلیں گے ہم ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں آپ کو علم درسی طور پر میں بات کر دے رہا ہوں اس لئے کہ مطری سمجھ بہتر انداز میں آپ سمات کیجئے میرے بات ریکارڈ کر لیجئے شاید آپ کو علم میں اضافہ ہو سورہ نمبر دیکھو آپ نکال کے جلدی سے اصول بتاتا سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس کی آیت نمبر اکیس دین کے معاملے میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چاہے اپنی مرضی سے کر لے اللہ یہ کہ جب تک اس کی دلیل موجود نہ ہو اللہ کے عمل نہ ہو آپ کہتے ہو نا دلیل موجود ہیں تو صحیح حدیث ہے کوئی ضعیف حدیث ہے حدیث میں یہ قرآن مزید سے ثابت ہے حدیث حدیث میں بالکل ہے تو یہ صحیح اور ضعیف کا رسول پاک نے بتایا ہے یا صحابی نے بتایا ہے محادیس نے بتایا ہے تو محادیس کی قول آپ کی لئے حجت نہیں پھر کیوں صحیح ضعیف تاتے ہو جانا نہیں آپ لوگوں کی دلیل صرف حدیث اور قرآن ہے صحابی کے قول جیسے دیکھے گا آپ کے کتاب چونہ گڑی کے تاریخ محمدی میں لکھا ہوا ہے کوئی صحابی کے قول فیل ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور جو حجت مانے وہ کافر ہے تو آپ چونہ گڑی کے فتوے سے کافر ہو گئے جناب مان گئے کافر ہو نہ تو تو توبہ کریں جناب کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھو یار کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو پہلے شریعت نہیں پہلے کلمہ پڑھ مسلمان بنو آپ کا حوالہ میں دے دیا طریقی محمدی میں رسول پانک کی رائے بھی حجت نہیں کہتے ہیں تو آپ تو صحیح حدیث ہم محدثی سے لیتے ہیں تو آپ مرشیق ہو گئے اپنے گھر کے پتوے سے کلمہ پڑھو اور مسلمان بنو نہیں پھلے کلمہ پڑھ تو توبہ کر لیجے جناب آپ توبہ کر پہلی مسلمان بنیں دیکھئے جناب میں بتاتا ہوں ایسی فرقہ ہے جو جگہ جگہ آٹکتے جاتا ہے سنجھے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں اب ادھر ادھر مجھ اس میں بات کروگے وفات کے دن جشن ملاد کیوں مناتے ہیں اس کی دلائل کیا ہے تو اس میں بات کریں گے آپ عید ملاد نبی پر بات کروگے جناب کیا کچھنا پکار ہو آپ توبہ کر لیجے پہلے تو پہلے توبہ کر لیجے آپ کے گھر کے فتوے سے جو خوم مسلمان اپنے گھر کے پہلے سے کافی ہو گئے نا آپ کی توبہ کر لیجے کون چیز آپ کو روک رہے ہیں جناب نفسانی نفسانی کھائیش آپ پہ نہ چلیں نفس پہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے یہ اید اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں بتاؤ گا اس ایک موضوع میں بات کروں گا اور حدیث کے بے آپ سم پوچھا یہ جو آپ پڑھ رہے نماز سے پہلے حدیث میں دلیل نہیں لیں گے تو کسے لیں گے رمائیم سے لیں گے جب آپ تقریر حسین سار جب آپ آپ سے میں پیجاریس کروں گا کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھ پاؤ گے میں آپ پھر پھر موضوع میں بات کروں گا دیکھیں ایک موضوع میں دیکھیں تمہارے گھر کے فتوے سے تم لوگ کافر تابی فورا کافر ہوئے لیکن تو کہ چونہ گڑی صاحب کافر ہے کہ اقرار کر لیں اس وقت آگے بڑھ جاتا ہوں میرے کوئی سوال نہیں ہوگا سوال نہیں ہوگا آرے تم لوگوں کو فرقہ جید آلی میں ہو آرے بھئی میرے کو کیا کر نا ہے تو کہیے چونہ گڑی جو آئیتہ لکھا ہے صاحبہ کی رائے اور رسول اللہ کی رائے رائے سریعت میں دین میں نہیں چلے گی وہ کافی رائے کا کر کر لیں وقت فجر وقت زہر واسط اللہ کے مو میرا کعب شریعت کی طرف یہ سب سے پہلے پڑھنے والے کون ہیں ہماری اپنی صحابہ میں الحمدللہ تمام لوگوں نے اقرار بلستانی و تحضیق من القلب کر دیا لیکن آپ کے قلب کی نیت سے آپ کر رہے تھے تو وہ دلیل نہیں پیش کی جنا آپ دلیل پیش نہیں کی لیکن آپ مجھ سے ہی کھاتے اور میں حوالہ دیتے جا رہا ہوں لیکن آپ کے گھر سے خود کے فتوے سے آپ کافیر ہوئے توبہ بھی نہیں کی جائے آپ سب سے پہلے توبہ کر لیں زاکیر صاحب آپ توبہ کریں یا تو چونہ گڑی کو کافیر کریں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت پجر کے زہر کے اثر کے سنت واد ارے تم نیت کرو یا نہیں کرو نیت کا در سے ہمیں پہلے حدیث بول دیا کہ عامال کے دار و مہدار نیت پر آئے اب تم لوگ نیت نہیں کرتے ہو نیت کا دشمن ہو تو حدیث کا دشمن ہوئے کون بولے رسول اللہ بولن کے دیئے صحابہ تو یہ دلیل دیو نفر کو سے صحابی پڑے ارے تم دلیل دو دل سے کون صحابی کی ہے دلیل دو دلیل دو اب قرآن مجید کی آیت سن کون آئے نیت کی بات ہے نیت کی بات ہے نیت کی بات ہے وہ قرآن کے آیت پڑ پڑ ریبادت مہزا کا نہیں قرآن کی آیت پڑ جنا نام بول دو جانے قرآن قرآن کی آیت پڑ ہے وہ قرآن کی آیت پڑ جنا وہ قرآن کی آیت پڑ ہو وہ حدیث پڑ ہو حدیث پڑ ہو حدیث کو بھی نہیں جانتے ہو جاہل ہو بولو نا پھر آپ سب سے پہلے سب سے پہلے جنام بولتے نہیں جاؤ بولتے نہیں جاؤ آپ کو بات کرنے پہلے انتظار میں رہتا ہوں کوئی آلہ حضر کی عبارت پڑھے تاکہ مو میں مار دوں میں حدیث اور قرآن کی لات دوں بھی ہندو ہندو اچھا ہے یا نہیں زاکر صاحب زاکر غیر مقل صاحب زاکر غیر مقل صاحب پڑھ لا الہ پڑھ لا الہ لا الہ پڑھ 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 اس کو لا الہ پڑھ لا الہ ترجمہ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں لا الہ بولو بولیے عربی بولی لا الہ ترجمہ بولو جناب آپ سے گزارش ترجمہ بتاؤں گا آپ پڑھ لا الہ لا الہ پڑھ لا الہ پھر ترجمہ بولو پھر بولیے لا الہ بولیے لا الہ اللہ بولیے دیکھو تم لوگ ہندو سے بہتر ہوں تم لوگ ہندو سے بہتر قوم ہی تم لوگ ہندو سے ہندو تم لوگ سے اچھا ہے تم لوگ گھوم اوٹ کھانے دھرم مسلمان ہوتا ہے کھانے پینے والے دھرم پر زیادہ رہتے جی گو گو بھر کھاؤ پی کلمہ جس کو نہیں آتا مسلمان ہے تم ہندو ہندو کلمہ پڑھنے بھی نہیں آتا تم کھانے مجرہ مجرہ کرانے چاہتا ہے مجرہ کھانے مجرہ کھانے کھانے مجرہ جنہ کھانے کھانے مجرہ اللہ 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 اللہ